سورت موجودہ ترطیب میں قرآن کریم کی سولوی سورت ہے اور نزول کے اندر ستر ہے سورت کعف کے بعد دازل ہوئی وہ ہے سورت کعف انتر ہے اور یہ ستر ہے اتا امر اللہ فلا تستاجلو آگیا خدا کا فیصلہ اس کو جلدی مت مانگو قیامت کے بارے مشرقین کہتے تھے کہ یہ کب ہوگی قرآن میں تو ہے اقتربا للناس اور اقتربت الساعت و انشق القمر تو وہ قیامت کب ہے جب قرآن کہتے کہ آگئی ہے فرمایان جو کام ہونے والا ہے اس کو آیا ہوا سمجھو بے وکوف ہو یہ تمہاری موت بھی قیامت کا ایک مرحلہ ہے کیونکہ ممہ تفقد خامت قیامت ہو اتا امر اللہ آگیا خدای فیصلہ فلا تستاجلو پس اس کو جلدی مت مانگو سبحانہو اس کی ذات پاک ہے کہ کہے اور نہ ہو وطعالہ اور وہ بلندے اما اشرکون جو یہ شریف جراتے جو نسل الملائکہ تبر روحی من امرہی بیچتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے حکم سے علامی شاہو جس پر چاہے میں نے بادی اپنے بندوں میں سے اللہ تعالی فرشتوں کو جس پر چاہے بیچ دیتا ہے کسی سے ڈراؤ یہ کلمہ پڑھ کر سناو لا الہا نی مابود لا الہا ہی نی حاجت روا مشکل کشاہ لا الہا ہی نی حاضر ناظر غیردان متصرف اللہ انا مگر میں ہی ہوں فتکو بس مجھ سے ڈرو خلق السماوات والارض بالحق پیدا فرمایا آسمان الزمین حق جاننے کے لئے تعالی ما یشرکون وہ تونچے ہیں ان باتوں سے بے شیر کرتے ہیں خلق الانسان من نتفتن پیدا کیا انسان کو بوندے سے پانی کے خطرے سے فیضان ہوا خصیم و مبیل پس نہ کہاں وہ لڑنے والا بنا کلکس میرا ایک اعتراض ہے میں ایک آیت کو ذرا سمجھنا چاہتا ہوں سنیا ایک کترے سے پیدا ہے اور خدا تعالیٰ کے نظام پر یا رہیے زلزلے جو آگئے ہیں یہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا بتیجہ کے لئے ہوئے کہ اللہ نے پوچھ رہا اس کی مرضی ہیں آسمان تھوڑے زمین اوپر ترے زمین پھاڑے پھاڑ لے ہے کون پوچھنے والا حق کیا ہے تجھے پوچھنے والا خصیم مبین جگڑا لو خاما خاکا وَلْعَنَعَمَ خَلَقَحَا لَكُمْ مویشیاں پیدا فرمائیں تمہارے لئے فائدہ کے لئے لَكُمْ فِيْحَا دِفُونَ تمہارے لئے اس میں سرزی سے بچاؤ ہے ان کی روئی اور اون اس کے واسکت ٹوپی اور چادر وَمَنَافِ اُرْ بَدْ کَامِ وَمِنْ هَا تَعْقُلُونَ اور اس میں سے تم کھاتے ہو سارا ہیوان نہیں کھا سکتے حیوان کے کچھ حصے کھائے جاتے ہیں ہر حلال حیوان میں ساتھ چیزے آرام ہیں وَلَكُمْ فِيْحَا جَمَالُ اور تمہارے لئے اس میں خوبصورتی ہے ہی نہ تُری ہوں جس وقت تم شام کو لاتے ہو وَحِی نہ تسرہون ہو جب صبح چرنے لے چلتے ہو جانوروں کے دو وقت بڑے اچھے ہوتے ہیں صبح جب کھلتے ہیں جنگل جاتے ہیں اور شام کو جو پیٹ بھر کے اور چھڑے اور تھنے سے لٹک تھی دودھ سے گھر آتے ہیں لیکن مقصود چرنہ نہیں ہے مقصود گھر آنا ہے تو اس کو پہلے ذکر ہی ہی نہ تُری ہوت اور چرنہ تو ایک ضرورت ہے بہت ساری بیٹسیں اور گائے ہو آدمی درس بیٹس کے بعد جائے دو تین گھنٹیں چرائے خود ساری زندگی سے ہتھ رہے گی نہ شگر نہ بلٹ پیشر نہ قبض نہ پیٹس کچھ بھی نہیں ہو وَقَمْحَسَرَاتٍ فِي بُطُونِ الْمَقَابِرِ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ تمہارے لئے اس میں سنگار ہے خوبصورتی ہے حلال جانور پالنا خوبصورت ہے گائے کڑی ہے دروازے کے سامنے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی اور بینس کڑی ہے اب دودھ بالٹی بری ہوئی دہی موجود گھی اصلی بیٹس کلی امیخہ جلنگی جنہیں بل سڑے پہ دغموں آسی کے ہر مہمان تیرے لئے آسان ہے اس سے معلوم ہوا کہ حلال جانور پالنا سنت ہے اور حلال جانوروں کے فوائد اسلام کے نزاج کے اقرب ہے گائے بینس پھیڑے بطری اونٹ سبحانہ جس جگہ جو جانور پالنا حسان ہم نے ایک بینس پالی دیا شروع تو اس وقت کلکل یہ بات نہیں تھا گل سنت بہت تھم مکھانات ہے ہمارے قریب میں ایک گھر تھا ہمارے دوست تھا ان کی گھر والی آئی ہے اور ہمارے گھر والوں سے کہا آکے یہ آپ لوگوں نے ریزیڈنٹ ایریا میں بینس پالی ہے کیم سی سے اجازت لی ہے میں جب آیا گھر والوں نے پتایا میں نے کہا جب دوبارہ آجائیں مجھے بلا لو جب وہ دوبارہ آئی میں نے کہا کیا کہہ رہی ہے کہا کہ آپ نے یہ بینس پالی ہے ریزیڈنٹ ایریا میں تو اس کی سرچیفیکٹ بنوائی ہے کیم سی سے میں نے کہا تم نے جو گھر پر ٹیلیویجن دکھا ہے سرگاہ ڈرانے دیکھتی ہے اور گھر پر کھٹا پالا ہے اس کی اجازت دی ہے چھوڑے تو ہس پڑی ٹھیک ہے لیکن ٹیلیویجن اور کھٹے پر یہاں کوئی پاوتی نہیں ہے اور محس پر ہے میں نے کہا لے کھٹا مردار جانور ہے اس کے پالنے سے نیکیاں کٹتی ہے رحمت نہ پرشتہ نہیں آتا اس کے پالنے کی اجازت ہے اور محس پالنے کی اجازت ہے میں نے کہا ایسا کرو بی بی تم کے ایم سی والوں کو کہو کہ وہ اس محس کا جرمانہ مانگے میں بھی اپنے اخدا کو کہتا ہوں کہ تمہیں کٹتا پالنے اور ٹیلیویجن رکھنے کی سزا دے دیکھتے ہیں کونسی ایجنسی پہلے پہنچے بات ختم ہو گئے وہ چھلی گئے ریس باہر آئے آٹھ نس دن گزرے نہیں تھے دیکھا تو اس کا خاند آ رہا ہے میں نے سب سے مشاہدی بی بی نے اس کو اب شکایت کی اور یہ لڑھا آ رہا ہے سنگے تو تو میمے ہوئی تھی یا گلہ کرنا آیا ہوگا وہ آ کے بیٹھ گیا میں نے کہا خیریت ہے کہا کہ اب یہ تھراب ہے اور مجھے ائرپورٹ والوں نے نوٹس بھی آئے کہ پہلے آپ علاج کر لے اور پھر آ جائے نوپری سے ایک قسم کا معتل کیا میں نے کہا اللہ خیر کر کہنے لگے داکٹر تو اس کو سمجھتا نہیں حکیم مرسلین کے پاس گیا ہوں اس نے ایک صفوف بتایا ہے اور کہا ہے کہ بھوری بینس کے دودھ کے ساتھ تھا ہے میں سرور کے باڑے گئے کونے پر ہے دیولت کالونی کے ساتھ سرور نے کہا کہ ایک ہی بھوری بینس تھی اور وہ آپ کے مفتی صاحب لے کے لئے تو میں سمجھ گیا کہ یہ چونکہ گھر والی نے ہاں کی بیٹ بھی کی ہے تو اس کی پکڑ ہو گئی اب آپ دو کام کر لیں اس وقت بینس ہم نے چھے ہزار کی خرید اس نے کہا یہ سولہ ہزار روپے لائیں اور چھے ہزار اس بینس کے آپ رکھیں اور دس ہزار کی ایک اور لے ہے ایک ہی دو پالا اور جہاں آپ نے گھر میں پالی ہے وہاں دیوار توڑ کر کے ہماری قرم جو ہماری گلی ہے اس نے آپ رکھے لیکن آپ راضی ہو جائے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں میں اٹھا گھر گیا جو دودھ سبح لکھلا تھا وہ پالٹی میں لیا ہے میں نے کہا یہ آپ لے گیا اور پیسوں کے ضرورت نہیں ہے بس یہ پیس ہوسٹ ہے اور وہ تو اسی گفشم کی بات دو اور تین دن بعد آیا اس نے کہا میں نے خود دودھ کیا کیسے کرایا ہے بیماری ختم وَلَكُمْ كِهَا جَمَالُ وہ پہنچنے والے وہاں تک اللہ بِشِبْتِ الْأَنفُسِ مگر یہ کہ تمہاری سانس اکڑ جائے یہ جو گدگاڑی پر بڑا بڑا سریعہ رکھا ہوا ہے اگر یہ تخصیر والوں سے کہا جائے کہ تم اٹھا ہوا لے چلو تو دیکھو کہ سانس خراب ہوتی ہے نہیں سانس کیا سب کچھ خراب ہو جائے یہ آپ کا کام نہیں ہے اس کے لئے اللہ نے خاص اچھر گدے پیدا کیے پہلے حلال جانوروں کے خوائد بتائے اور مردار جانوروں کو جمال نہیں کہاں ضرورت کا ضرورت کی وجہ سے گلہ بھی پالا جاتا ہے اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمُ بے شک تمہارا پروردگار خوب نرمی کرنے والا رحم والا ہے اللہ اللہ ایک گدگاڑی جا رہی تھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ددہ شور کرتا تھا میں نے گدگاڑی والے سے کہا یہ کیا کہتا ہے کہنے لے کہ زرزجاد عوازم دالائے ہیں اب یہ شور کرتا ہے کہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے روایت کو محدثین کے ہاں متقلب کی ہے شکایت الجمل پور نے آ کر کے شکم کیا کہ مجھے چارہ کم دیتے وزن بہت زیادہ اٹھواتا ہے اللہ از بار وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَةَ امام ابو حنیفوں نے آیت سے استلال کیا ہے کہ گوڑا مردار ہے یعنی حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خچر اور گدے کے ساتھ ذکر کیا ہے امام کا استلال قرآن سے بہت خوی ہے اور گوڑے اور خچر وَالْخَمِيرَ وَالْقَدَے تو خچر اور گدے تو ہے ہی حرام مردار گوڑا گوڑا گو سیند ہے سواری میں بہت آلہ ہے لیکن گوش نہیں کھائے جائے وَيَخْلُكُمَا لَا تَعْلَبُودَ اور وہ پیضہ فرماتے ہیں وہ جو تم نہیں جانتے ہیں سائیکل موٹر سائیکل ویگن مینی بھاڑی برس ٹرک اینل سی ہیلیکاپٹر جمبو جٹ ریل انجن ڈبے کون جانتا ہے اس کو صحابہ کو بیان کرتے تو گبرا جاتے ہو وَيَخْلُقُمَا لَا تَعْلَبُ اللہ پیدا کر دے گا ایسی سواریہ کہ اے قرآن کے نزول کے وقت موجود حضرات تم نہیں جانتے ہیں آیت سے پتہ چلا کہ کیامت تک نوعی جات چیزوں کا تذکرہ قرآنِ کریم کے اندر موجود ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّوِيل اور اللہ تک جانے والا راستہ سیدھا ہے اس رات مستقیب وَمِنْهَ جَائِر اور اس کے علاوہ راستے ٹیڑے ہیں جائر ٹیڑے راستے ہیں وَلَوْ شَالَ حَدَاكُمَجْمَئِن اور اگر وہ چاہے تمہیں ہدایت دیتا ہے سب کو